جوانجی اب تو ستیتی ایسے آگئی ہے کہ بی جے پی کہتی کہ انہوں نے سام پردائک سہار جو ہے یہاں کا خراب کر دیا ہے وہ کہتے ہیں بی جے پی نفرت پھیلاتی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لڑائی جو بنگال کی ہے اس میں بنگال کی بیٹی بنام بی جے پی جس میں پردانوانتری موڈی اور ان کے ساتھ ان کے تمام لیفٹیننٹس میدان میں ہیں آپ لوگ کہاں ہیں آج پرچار ختم ہوا ہے ہم لوگ ہم لوگ زمین پہ ہے دیکھیں انجینا جی جس پرکار سے یہ چناؤ پرچار ہوا ہے یہ موڈی دیدی کے اہنگکار کی اور بنگال کی جنتہ کے سوابیمان کی لڑائی ہو چکی ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو چوکیدار ہیں کئی لوگ بولتے ہیں ہم پہرے دار ہیں حقیقت یہ ہے کہ بنگال کی دردرشہ کرنے میں یہ دونوں لوگ بھاگیدار ہیں انجینا جی مجھے بتا یہ دس سال سے جو راجی سرکار ستہ میں ہے یا سات سال سے کندر سرکار ستہ میں ہے آج سونار بھانگلا کی بات کرتے ہیں فیوچر کی بات کرتے ہیں کیا ان کی جواب دے ہی نہیں ہے کہ بھدکال میں کیا ہوا میں آپ کو بے روزگاری کی بات کروں کرس کی بات کروں جس پرکار سے برسٹا چار کی بات کروں کٹ منی کی بات کروں آبدہ میں افسر آمفان کی بات کروں کیندر سرکار کے وادوں کی بات کروں دونوں نے ملکو بھانگال کی جو دردرشہ کی یہ جواب تو دیرا پڑے گا دونوں کی مجبوری ہے انجینا جی کہ مکھے مدھوں پر بات نہیں کریں گے آپ اگر ہماری ریلی دیکھیں گے جس پرکار سے بات کریں گے نہیں لیکن آپ تو بات کر کے زیادہ فائدہ نہیں ہے ایک سکند ایک سکند آپ تو پرچار کا ٹائم ختم ہوا سر آپ تو پرچار کا ٹائم ختم ہوا پرسو لوگ ووٹ ڈالیں گے تیس سیٹوں پر آپ بتاؤں نا جیت کے لیے آپ کتنے آشوست ہو اور اگر روحان گپتا جی بتا ہی دیں کہ اس بار آپ کی سرکار بن رہی ہے اگر آپ اتنے ہی آشوست اور confident ہیں تو بلکل دیکھیں انجنا جی دعوی دعوی ووٹ کتنے دنے جنتا کے اوپر ہم لوگ وہ ہنکار میں کبھی نہیں یہ کھیلہ ہوگی آپ جنتا کا اپمان کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں سرکار نہیں ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ اتنے ہنکار ہی نہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر جو سرکار بنے گی وہ ہنڈرڈ پرسن لیفٹ اور کانگریس پارٹی کی سرکار بنے جاری کتنی سیٹے ہوں گی کتنا وہ آکڑا وہ ہنکار ہم نہیں دکھانا چاہیں گے دو سو پار اور پچھتر پار کے وادوں کا ہریانہ میں کیا ہودا پورے دیش نے دیکھائی یہ ہنکار نہیں چل سکتا ہے انجنا جی میرا صرف سوال اتنا ہے کہ جنتا کے مدے کہاں پہ ہے آپ لوگ پہرے داری اور چوکی داری کی بات کرتے ہیں آپ لوگ جنتا کے مدے کئی لائی نہیں رہے ان کا حال یہ ہے باجپا کا کہ آپ ووٹ تو جانے دیجئے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے اور وہ لوگ سرکار بنانے کی بات کر رہے دیدی کہتی ہے کھیلا ہو بے اب جنتا کی تو بات کیجئے آپ نے جو دس سال آپ نے کام کیا اس کا جنتا کے سامنے دکھائیے لیکھا جو کا دیجئے وہ تو آپ کو بولنے کی عمت نہیں ہے یہ ان کی مجبوری ہے انجنا جی جب تک مدے سے نہیں بڑھکائیں گے تب تک ان دونوں کی جو نفرت کی راج نیتی ہے نہیں چلے گی دونوں نفرت کی راج نیتی فیلار ہے دونوں جو بندال کی اسمیتہ ہے اس کے خلاف جا کے وہاں پر پرچار کر رہے ہیں اور جنتا دیکھ رہی ہے وہ چیز انجنا جی جنتا کی آواز میں آپ کو چینل پر یا سرکے میں جو دیکھ رہا ہے اور جنتا کی آواز آپ دیکھیں گے کیا فرق ہے ہم دیکھیں گے نہیں لیکن آپ کو روحن جی یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کھیلا ہو بے کا گانا بج رہا ہے اور لوگ ناچ رہے ہیں بی جے پی چاہی گانا بج رہا ہے لوگ ناچ رہے ہیں اور چناؤ میں حصے داری لے رہے ہیں میں تو آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ زمین پر ہیں کتنا ہے زیادہ دن نہیں بچا ہے ایک مہینے کا وقت ہے جلدی سے ایک بار ابنی جے شاوستی جی آپ کے پاس آتے ہوئے بشجم بنگال کی راج نیتی میں بی جے پی نے شروع سے ہی پوری نیو یہی رکھی کہ ممتہ بینجی تشتی کرن کرتی ہے ممتہ بینجی مسلم تشتی کرن کرتی ہے جس کی وجہ سے سب ہی ہندووں کو ایک ساتھ ہو کر ہماری طرف آنا چاہیے ہمارے لیے ووٹ کرنا چاہیے اب تو امتحان کی گھری ختم ہو ری ہے لیکن یہاں پر تو معاملہ پورا بنگال کی بیٹی بنام باہری بنتا چلا جا رہا ہے کیا کہیے انجنہ جی بی جے پی نے مدہ اس لیے بنایا کیونکہ وہاں پر اس جتیاں یہ تھی مدہ بی جے پی نے بے شک بنایا ہو لیکن ٹپنی کوٹ کی تھی بولکاتہ ہائی کورٹ کی ٹپنی کیا ہے ممتہ سرکار کے بارے میں جان لیجیے سرسوٹی پجن کے بارے میں ہنوان جہنتی کے بارے میں رام نومی کے بارے میں کیا ان کی ہے درگا مورتی کے ویسرجن کے بارے میں میں آپ انجنہ جی آپ کو ایک بات میں بتا دوں یہ جو آج شک عالم کا بیان آئے یہ پہلی بار نہیں آیا ہے اس سے پہلے ٹی ایم سی کا منطری کہہ چکے یہ منی پاکستان من رہا ہے یہاں پر وہاں پر جس طریقے سے ممتہ بینر جی کہتی ہیں کہ دودھ دینے والی گائے کی تو میں لات بھی سا ہوں گی دلتی بھی سا ہوں گی جس طریقے سے انہوں نے بی جے پی کے پروکتہ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پر اماموں کے لیے بھتا یا انیان نصوویدھائیں پوری طریقے سے کھول دی گئیں کیا یہ دیش کے سمویدھان اور دیش کی اسی کو دھر نرپیکشتہ کہتے ہیں کیا آپ سب لوگ یا ہم سب لوگ میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا تھا میں چاہتا نہیں کہ کوئی بیچ میں جواب دینا آپ بات یہ جو پاکستان کی گرنثی اور تیس پرسن کی بات ہے نا کوئی کہتا ہے کہ سو کروڑ پر پندرہ کروڑ بھاری ہیں کوئی کہتا ہے پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو ہم دکھا دیں گے یہ کیا ہے اس دیش میں یہ سب دھر نرپیکش ہیں یہ سب دھر نرپیکش لوگ ہیں جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ ایک بات بتائیے کہ سونے کی چڑیا ہوتی بھی بھارت کہتے تھے نا اور اسی کاران سونے کی چڑیا سونے کی چڑیا کے بعد پرتن تھرونے کے بعد کیا حال ہوا کیا ہم پرتن تھرونے جائیں کیا کیا یہ مددہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہ دیش میں جو لوگ ابھی بھی پاکستان کی گرنثی سے گرست ہیں کیا ان کے خلاف ان کو آئیسولیٹ کرنا ضروری نہیں کیا یہ مددہ نہیں ہونا چاہیے کیا